یہ درشتی بہت جبردست ہے ہم نے لوگوں کو پہلے تو گھر میں ایک آبے بناو ایک چمچ پیاج کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ایک چمچ نبو کا رس تین چمچ شہد یہ ہم نے فارمولیشن بتایا لوگوں نے گھروں میں بنایا اور بہت لوگوں نے استعمال کیا ابھی بھی لوگ گھروں میں بنا بنا کی استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن آلت سے کرتے ہیں تو اس نے ہم نے یہ بنایا ہے وہی فارمولا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے سیم فارمولا ہے اس کے اوپر یہ فریج میں اس کو پوری پوری یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں نا اس کو بس فریج میں رکھ کر کے پوری کی پوری یوز کر لیں دو دو تین مہنہ کوئی خراب نہیں ہوتی ہے کھوڑنے کے بعد ایک بون ایک چمچ پیاج کا رس سفید پیاج سفید پیاج کا رس ڈالتے ہیں ایک چمچ سفید پیاج کا رس ایک چمچ نیبو کا رس ایک چمچ ادرک کا رس ادرک کا چھلکہ اتار کے رس نکالتے ہیں اور تین چمچ شہد پیور شہد لے لینا ہے لیچی والا شہد سب سے اچھا ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں نیم والا شہد میں مل جاتا ہے نیم لیچی کا شہد کا مطلب یہ ہوتا ہے نیم کے اوپر جو مد مکھی بیٹھی ہے نا لیچی کے اوپر جو مد مکھی بیٹھی ہے اس سے مطلب ہوتا ہے شہدی آنکھوں میں ڈالنے سے فائدہ ہو جاتا ہے آنکھوں میں پہلے پر بجرگ لوگ ڈالا کرتے تھے شہد ڈالا کرتے تھے یہ چیزیں بھول گئے تھے یہ آنکھ کی روشنی کے لیے معنی چسمہ اتر جاتا ہے کیٹریک اور گلکومہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے ہر مہینہ کروڑوں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کروڑوں اب یہ کوئی ہم پرچار تو اس کا زیادہ کرتے نہیں بس ہم نے اپنے شیوروں کی دوران ہی بتایا اور اس کی بہت بڑی فیکٹی بنائی ہم نے قریب دس کروڑ روپے کی لاغت سے کم سے کم دس کروڑ کی لاغت سے پہلے ایلوپیتھی میں تو اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں کروڑوں کروڑ روپے کی مسین لگاتے تھے وہ لوگ اور اس میں جیرو پرسنٹ بیکٹیڈیا لوڈ ہوتا ہے انہیں تو ایک بھی بیکٹیڈیا آ جائے گا تو دوائی بھی خراب کرے گا آنکھوں بھی خراب کر دے گا ایسی چیزیں یہ بڑی ساوہدانی سے بنائی جاتی ہے چیزیں ہاں گھر میں آپ جب بنائیں تب جس بھی پاتر میں بنائیں جیسے مکسی میں سب رس نکال سکتے ہیں سب چیزوں تو مکسی میں پانی نہیں پانی سوکھی بھی ہونی چاہیے پانی نہیں مننا چاہیے تو شہد اپنے آپ میں پریزیریٹیو کا بھی کام کرتا اور میڈیشن کا بھی کام کرتا ہے تو یہ آپ دو مہنے تک اس کو آرام سے رکھ سکتے ہو گھر میں بنا کر کے لئے خیر